ناظرین آداب شعب خبر کی خصوصی پیشکش حالات حضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے اگر ہم پانی کی بات کریں گے ہوا کی بات کریں گے یا اس کے بغیر باقی اشیاں کی بات کریں گے خانے پینے کی چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں کا صحیح ہونا ان چیزوں کا صاف و پاک ہونا وہ بھی لازمی ہے یہاں کشمیر ڈیوجن میں ایک خاص معاملہ سامنے آ جاتا ہے موسم سرما کے دوران موسم سرما میں جب اچانک برف گرتی ہے تو بہت سارے معاملات جو ہے بنیادی سہولیات کے حوالے سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں بجلی کی اگر ہم بات کریں گے تو بجلی متاثر ہوتی ہے پانی کے حوالے سے عوام کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے جو حال ہی میں برباری ہوئی تو حال ہی میں برباری کے دوران اگر عوام کو سامنا کرنا پڑا وہ بجلی کے حوالے سے اتنا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا یا پانی کے حوالے سے اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا اب متعلق محکمہ کی کون سی کاوشیں ہیں کون سی کوششیں ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں کشمی دیوجن میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے متعلق محکمہ کون سے اقدامات کر رہا ہے اور موسم سرما کے دوران آپ آئے روز اگباروں میں پڑھتے ہیں کہ نل جم جاتے ہیں نل جم جانے کے حوالے سے پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا درپیش رہتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم حالی میں دیکھیں گے محکمہ نے کچھ گائیڈ لائنز مرتب کی تھی عام لوگوں سے کئی تدابیر کے حوالے سے کہا گیا کہ جس سے ان مشکلات کا ازالہ ہو اور عام لوگوں کو صبح صویر پانی کی فراہمی جو ہے وہ میسر ہو کیا ہے وہ اقدامات کون سے ایسے وضع کردہ اصول ہیں یہی خصوصی باتشیت ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے سے اور ہم آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خوش آمدید کرتے ہیں یہاں جناب محمد اسلم زرگر صاحب جو ایکس کیٹو انجینئر رورل وارٹر سپلی ڈیویجن گاندربل محکمہ جل شکتی ہیں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ان کے باہر جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محراج بٹ صاحب جو ایکس کیٹو انجینئر ہیں وارٹر سپلی ماسٹر پلانڈ ڈیویجن سری نگر محکمہ جل شکتی جناب محراج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آگاز کرنا چاہیں گے جناب محمد اسلم زرگر صاحب حال ہی میں جو آپ نے برباری دیکھی برباری کے حوالے سے عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت معاملات کے حوالے سے چاہے ہم سڑکوں پہ چلنے فرنے کے حوالے سے بات کریں گے یا اور بھی ضروریات زندگی کے بارے میں چونکہ بجلی کے حوالے سے اتنی مشکلات درپیش نہیں رہی یا پانی کے حوالے سے اتنی زیادہ مشکلات درپیش نہیں رہی لیکن نل جم جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے کئی اصول جو ہے کئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ وضع کی گئی کیا ہے وہ اصول اور کیا کرنا چاہیے عوام کو ونٹر کے دوران تاکہ ان کو پانی کی فراہمی میں کوئی خلل نہ ہو پیاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے آپ نے ہمیں آج یہاں عوام الناس سے کچھ باتیں کرنے کے لیے دعوت دی جی تو پہلا جو ہمارا ونٹر کا مسئلہ ہے یہاں یہ تو چونکہ بہت سال کے بعد ہم نے دیکھا ایکسپیرینز جو ہم نے کی جو مائنس آٹھ پوائنٹ ساتھ مائنس ناؤ جو ہمیں سری نگر میں اور جب میں اپنے گاندربل یا پورے وادی کی جیسے کلگام انتھناگ جو ہمارے باقی گریز کوپوارا تو اس میں مائنس پندرہ بیس تک بھی تیمپریچر چلا گیا جو بالائے علاقوں میں تو اس کے لیے چونکہ ہمارے جو چیفینر صاحب ہے یا ہمارے ڈی سی صاحبان جو ہے ریسپیکٹو ڈیسٹرکس کے تو وقتاً فاوقتاً ان نے پہلے ہی اس کی ایک ریویو لی لی تھی جو نومبر سے ہی شروع ہو چکی تھی اور اس میں آنوریبل ال جی صاحب نے بھی اس برباری سے پہلی ایک ریویو لیا تھا ہم نے کتنی تیاری اس معاملے میں کی ہے تو اس معاملے میں ہم نے پہلی اپنی جو سٹاف ہے پورے وادی میں جو ہماری جس کے ہمارے سربراہ چیف صاحب ہے ان نے ریویو لے لیا اور ڈی سی صاحبان نے بھی جو ریسپیکٹو ایگزیکیوٹی نیرس ہے ڈسٹرک آفیسرس ہے تو انہوں سے پہلی ہی ہدایت ملی تھی کہ اپنی سٹاف کو بلکل چاکو چوبان سورتحال میں رکھیں تو اور جو اس میں تیاریاں ہیں جیسے ہم ٹریڈیشنل جو ہماری چونکہ پائپ لائنی جو ایگزیسٹنگ ہے اس میں ہم نے لوگوں کو پہلے ہی جو پہلی سرما کی سیزن آگئے تھے یا اس میں بھی ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک وہ اپنا نل جو ہے تھوڑا سا رات کو کھلا رکھی تھوڑا سا بلیڈنگ جو اس کو ہم کہتے ہیں تاکہ جو پانی کا فلو ہے وہ چلتا رہے اور دوسرا ایک ہمارا ایک ٹریڈیشنل وی ہوا کرتا تھا جو ہم بھول چکے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہے کہ جیسے میں اپنی گھر میں کرتا ہوں میں سردیوم کا انتظام گھر میں میں ہی کر لیتا ہوں اپنی جو پائپیں ہیں ان کو ایک کورنگ جو آج کلاتی ہے تو ہم وہ تھوڑا سا موقع اپنے مزدور لے کے یا خود بھی اس میں اس کو مدد کر کے وہ پہلے اکٹوبر کے مہینے سے ہم کرتے ہیں تو وہ بچاؤ رکھنا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل وی ہوا ہوا کرتا ہے کیونکہ ہماری جو آج کل پائپ لائن فیٹنگ سے چاہے گریلو فیٹنگ جو ہے یا ہم اندر باتروم میں کرتے ہیں تو وہ اس میں احتیاط برتنی کی ضرورت ہے اس کو کور کرنا ہے اور پانی کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے یہ تعدابی لے کے ہم اس دکت کو دور کر سکتے ہیں باقی محکمہ جو ہے ہماری جو دسٹریبیشن سسٹم ہے اس کو ہم اپنے طریقے ٹیکنیکل جو ریکیئرمنٹس ہوتی ہیں رات کو پانی کا فلو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا دن میں کیسے چلانا ہے وہ رکھنا اس کے لئے ہمارا ایک طریقہ کا روٹین میں ہے وہ ہم نے اپنے چیف انیر صاحبان جو ہے یا باقی ہے وہ ہدایت لے کے ہم نے اس کو فیلڈ میں بلکل ایمپلیمنٹ کروایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دکتیں آئیں تو وہ ہے یہ کہ عوام الناس جو ہے جن ہدایات پر ان کو چلنا تھا یا جیسے جیسے ان کا جو نیٹورک ہے وہ چونکہ اوپن ہے تو وہ ٹیمپریچر جو ہمارا مائنس نائن تک چلا گیا یا پندران تک بھی چلا گیا جو میرے جیسے بلکل جیسے گاندربل کا میں اپنا بالائے علاقہ سونمارک لے لوں ان کو تو دکتیں آئیں کیا صورتحال رہی کیونکہ وہاں پہ مائنس جو ہے مائنس زیادہ رہا جیسے آپ نے کہا مختلف علاقوں کے حوالے سے بلکل بلکل ان کو پھر بھی ہم نے ان کو پانی کے بغیر نہیں رکھا کیونکہ یہ ایسی ضروریات ہے جو آپ نے شروعاتی کلمات فرمائے اس میں پروگرام میں تو ہم نے ٹینکرز بلکل تیار رکھے اور ہم نے ابھی بھی ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ پانی کی کمی جو ان کو دکت آتی ہے وہ ٹینکرز کے ذریعے مہیا کر کے ان کی کمی وہ دور کریں تو یہ ہمارا ایک سسٹم ایک روٹین سسٹم ہے بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کے لئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ بھون روپ سے خطرہ ہے برقرار اسی لئے پولیو کی خوراک پلانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار ممی کی چھٹکی ڈاڑی کی گڑیا پل میں جو بھر دیں خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش جس پہ ہم چل کے لوگوں کی جو کیمیاں ہیں جو دکتیں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب میراج بٹ صاحب چونکہ آپ نے سنا جیسے کہ محمد اسلام ضرگر صاحب نے بتا دیا آپ یہ بتائیے چونکہ آپ ایکسکیٹو انجینئر وارٹ سپلائی ماسٹر پلان ڈیویجن سٹری نگر ہیں ایک تو تھوڑی سی وضاحت اس چیز کی چاہیے ہمیں کہ ماسٹر پلان جو ہے ماسٹر پلان میں کون کون سے ایریہ آتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلو ماسٹر پلان میں کوئی سپیسپک ایران نہیں آتا ہے جی ماسٹر پلان جو جیسے اس بارڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماسٹر پلان آب در سٹی تو اس میں جو وارٹر سپک کے حوالے سے جو پلاننگ ہوئی تھی تو اس کے لئے ایک ڈیویجن ایٹی فائیو میں کریئٹ کیا گیا تھا تو ایٹی سکس سے اس ڈیویجن نے بازہ تطور پر کام کرنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اس ڈیویجن نے رنگل میں بہت بڑا پلانٹ بیس ایم جڈی کا بیس لاکھ بیس ایم جڈی دو کروڑ گیلن کا کیپیسٹی کا ایک پلانٹ بنایا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سٹی بھی بڑھتی گئی پاپلش بھی بڑھتی گئی وارٹر سپلے کی ضروریات بھی بڑھتی گئی تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے ایک اور پلانٹ بنایا ایک کروڑ گیلن کا وہ بھی رنگل میں ہی بنایا ٹین ایم جڈی رنگل جو ہم بنایا ہم بول رہے ہیں وہ ماسٹر پلانٹ پھر ساکر میں بنایا تو اس کے بعد ضرورتیں اور بڑھتی گئی پھر ہم نے دو پلانٹ اور بنائی اس سے پہلے ایک اور پلانٹ بنایا پاکربل میں چار ایم جڈی کا چالیس لاکھ گیلن کا پلانٹ بنایا تو اس کے بعد دو پلانٹ اور بنائے ایک سوکھناگ سکیم تھی جس کا سورس آریزال سے جو سوکھناگ نالا ہے یہ ساری سکیم جو ہے ماسٹر پلانٹ کے اندر آجاتی ہے تو کون کون سی سکیم اس کو آپ اس ماسٹر پلانٹ کے اندر دیکھتے ہیں ماسٹر پلانٹ اس وقت ایک تو رنگل کا جو دو کروڑ گیلن کا پلانٹ ہے اس کے بعد رنگل میں ہی ایک کروڑ گیلن کا ایک اور پلانٹ ہے وہ ماسٹر پلانٹ دیکھتا ہے چار ایم جی ڈی پلانٹ جو پاکربل میں ہے وہ بھی ماسٹر پلانٹ دیکھتا ہے سکھناگ میں ایک سکیم ہے وارٹر سپلے سکیم سکھناگ جو انڈر جین نیورم بنی تھی تو وہ بھی ایک کروڑ یالن کی شکیم ہے وہ بھی ماسٹر پلان دیکھتا ہے اور ایک واتر سپلے شکیم ٹنگنار وہ بھی جین نیورم میں ہی بنی تھی تو یہ دونوں شکیمیں جو سکھناک شکیم ہیں وہ ریسلی 2015 میں کیمشن ہوئی تھی اور جو ٹنگنار ہیں وہ 2018 میں کیمشن ہوئی ہے تو یہ ماسٹر پلان دیکھتا ہے اس سے ہمیں 54 ایم جی دی جو سپلے ہے اوٹ آف ٹوٹل نائنٹی ٹو ہے ہمارا انسلیشن اس وقت سرین اگر سٹی میں تو جیسے آپ نے جناب میرائی صاحب آپ نے یہ سنا کہ جیسے مائنس آٹھ بھی یہاں سرین اگر میں بہت ٹائم کے بعد ٹیمپریجر جو ہے اس موسم میں رہا آپ کا جو یہ ایک ماسٹر پلان کے اندر جو آپ کا ٹنگنار کا جو آٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس میں کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے وہ سمر بگ ہے رکھی شالیون ہے یا چھترگام ہے زیون ہے ٹینگن ہے یہ کچھ ایسے علاق علاقوں کو اس کے تحت آپ پانی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں چونکہ مائنس آٹھ سرین اگر میں رہا تو اور ان علاقوں میں جیسے اس میں سنوار پنتچوک وغیرہ بھی یہ علاقے بھی آ جاتے ہیں تو کیا صورتحال رہی اس موسم کے دوران ان علاقوں میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان علاقوں میں ہمیں کہیں بھی کوئی پانی کے حوالے سے کوئی شکایت موصل نہیں ہوئی جی جی تو جو بھی شکایت تھی چھوٹی موٹی شکایت تھی وہ اپنے ہی ڈسٹری جو گھر نلکے کی پائپ جاتی ہے اسی میں تھوٹا سا فراہم پاگیرہ لگیا تھا جس میں ہمارے ورکرز نے دن رات کام کر کے لوگوں کی مدد کر کے وہ معاملے سالو کر دیئے مجموعی طور پر ہمیں کوئی بھی شکایت تانگینار فلانگیا بھلکہ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے ہیں لوگ جو ہیں لوگ پہلے وہ جو اس کا پانی تھا وہ نہیں پیتے تھے لیکن اب اس کی ڈیمینڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی ہے اب لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اس پانی کا استعمال کرنا جیسے رہنواری علاقے کی بات کریں گے لال بزار کی بات کریں گے نگین کی بات کریں گے کیا وجہات ہے کس طرح سے یہ پاکریبل کا پانی جو ہے اس کی فراہمی اس وقت کی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس معاملے میں اس شروع سے بتاتا ہوں جب سے پاکریبل پلانٹ بن گیا نائنٹی فور میں یہ کیمشن ہوا نائنٹی ٹو سے اس کا کام چل رہا تھا تو نائنٹی فور میں کیمشن ہوا تو امیجیٹلی لوگوں نے اس کا پانی لینے سے انکر کر دیا وہ بول رہے تھے کہ اس کا سورج جو ہے وہ � اور ڈال لیک چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کا نیوز میں ہے وہ صحیح بات ہے بکاز آف پولیوشن کی اس یہ پولیوٹڈ وارٹر ہے ہم نہیں لیں گے جی اور بادوو کی شکایت آتی تھی جی تو محکم انہیں وقت وقت پہ بہت سارے اقدامات کیے کہ اس کا پانی ہم امپرو کر سکے صحیح بات تو آلٹی میٹلی مگر پھر بھی لوگوں نے یہ پانی اچھی طرح یہ نہیں لیتے تھے تو پھر ہم کیا کر دے تھے یہ رنگل سے ہم پانی اللہ کے پکربل میں اس جامع کر کے پھر رنگل کا ہی پانی جے جے لوگوں کو دے دیتے تھے جے چونکہ رنگل میں اپنا لوڈ آلری بہت زیادہ تھا جے تو لوگوں کو سیفشن نیچرلی پانی نہیں ملتا ہے ڈیفنٹلی صحیح بات ہے تو 2018 میں ہم نے ایک ریویمپنگ کیا ہی طور پر اس میں ایک 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 ٹیویٹڈ کاربن چیمبر انٹرڈیوز کیا جے تو جو ہم نے لگ بگ سیون سپٹمبر 18 میں ہم نے اس کو کیمشن کر دیا جے اس کے بعد سے لوگوں آہستہ آہستہ ہم نے اس کا رنگل کا پانی کام کر دیا بلکت سہی چونکہ ڈائیلوشن ہوتی تھی پانی کی اگر کوئی شکایت آتی تھی بھی بات بو کی تو وہ ڈائیلوشن سے کام ہو جاتا تھا تو چونکہ رنگل میں ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی تو رنگل کا پانی وہاں جانا بڑا ہمیں دکت ہوتی تھی باقے علاقے میں ڈیفیشنس ہی ہو جائتی تھی تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں ایک ٹیویٹڈ کاربن چیمبر انٹرڈیوز کر کے پھر اس کو ہم نے کمشن کر دیا تو تو شروع شروع میں ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ہی ہم اس میں آگے بڑھتے گئے ہم نے رنگل کا پانی کم کر دیا اور ہم نے اب ٹوٹل ہی رنگل کا پانی اس میں بند کر دیا ہے تو دس ایکٹیویٹڈ چیمبر ہیز ورکڈ وانڈرز چونکہ یہ علاقے جو آس پاس کے علاقے ہیں اس میں ہم ٹیکنیکل ٹرم میں بہتے ہیں ہیڈ لاس پائپ میں جب پانی جاتا ہے اس کا ہیڈ کام ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو اچھا پریشر نہیں ملتا پانی نازدیک میں رہنوار کے نازدیک ہے نگین کے نازدیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی پانی کیا تا کہ ہم کو پریشر ہے اب کالٹی چونکہ اس کی بہت زیادہ امپریو ہو گئی ہے پاکربل پلانٹ کی تو لوگ پرفر کرتے ہیں کہ پریشر وغیرہ کے حوالے سے بھی اس میں کچھ بڑھوتری ہوئی پریشر پریشر میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی پہلی صرف تھوڑی کالٹی کی پرابلم تھی جی جی تو وہ کالٹی کی پرابلم ایڈرس ہم نے کر دی بہتی خوش آئیت بات ہے جناب مہراج بٹ صاحب جناب محمد اسلام ذرگر صاحب آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ گاندربل آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک سکیم راج کی گئی جل جیون مشن کے حوالے سے ہر گھر جو ہے ہر گھر کو پانی فراہم کرنے کے حوالے سے مرکزی سرکار کی طرف سے ایک انشیٹ ہو لیا گیا تو اس سلسلے میں یہاں اگر ہم بات کریں گے یہاں کشمی ڈیویجن کے حوالے سے یہاں دو زلے ایسے ہیں جیسے جو سرینگر ہے یا جو گاندربل ہے یہ دو زلے ایسے ہیں جو جیسے کہ آپ کے چیف انجینئر صاحب جناب افتخار صاحب سے بات ہوئی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ گاندربل اس وقت دیکھتے ہیں تو اس کیا سیناریو ہے اس حوالے سے اس مشن سکیم کے حوالے سے گاندربل سے لے رہے ہیں جیسے کہ یہ پرگرام جو ہماری ڈرنکنگ وارٹر منسٹری ہے ان سینیٹیشن تو انہوں نے ایک پرگرام لانچ کیا جو پرائم نیسٹر آف انڈیا نے لانچ کیا پچھلے سال تو اس کا نام رکھا گیا جل جیون مشن جل جیون مشن صرف رورل ایریاز کے لیے جس میں رورل بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کی لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ بھونڈ روپ سے جل نہ جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک بلانا ہے ہر بار دو بھونڈ ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار ایریاز ہماری کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے جہاں تک ویلی کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے دس جسٹرکس ہیں دس جسٹرکوں میں جو ہماری کل جو ٹوٹل ہاؤس ہولڈز ہیں جن کا ہمیں مطلب ایک احاطہ کرنا پڑتا ہے تو ہر روز اس کی پراغرس اور جل جیون مشن کے تحت کتنا ہمارا ایچیومنٹ ہو گیا تو اس میں تقریبا ہمارے آٹھ لاکھ چھتیس ہزار کنزومرز ہیں جو رورل ایریاز میں ہیں اور اس میں آج تک آج کی ڈیٹ جب میں آج سے بات کر رہا ہوں جو اپلوڈ ہوئے ہیں آئی ایم آئی ایس پورٹل پہ تو اس میں تقریبا چار لاکھ چالیس ہزار کنزومرز درج ہو چکی تو جب ہم میں اپنی دسٹرک کی بات کروں تو یہ خوش آئد بات ہے اوورال نیشنل لیول پہ ہمارے بائیس دسٹرک جو ہنڈر پرسنٹ دیکلیئر ہوئے کہ ان میں پانی پہنچ گیا ہے جے تو اس میں بائیس دسٹرک میں ہمارا ہمارے دو دسٹرک ہے ایک تو ہمارا گاندربل جس کو تیرہ اگس کو ہم نے مکمل کر دیا اور ڈیکلیئر کر دیا اور پھر اس کی اپلوڈنگ جو کنزومرز ہماری تھے اکتالیس ہزار پانچ سو اکاون کنزومرز جو ہمارے گاندربل میں ریجسٹرڈ ہے ان کو ہم نے آئی ایم آئی اس پورٹل جو اس کے لئے مقرر ہے جو عام لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو درج کر کر کے اس پہ کر دیا یعنی ہنڈر پرسن مگر وہ ہے ہماری بیس لائن سروے جو ہماری دو ہزار انیس بیس یعنی جو ہم نے اس سال ریجسٹر کیا تھا اب جو جو چونکہ روز بر روز جو ہے آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے صحیح بات ہے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں تو کیا مکانیزم رہتا ہے اس چیز کا تو وہ ساتھ ساتھ ہم ریجسٹر کر رہے ہیں ان کو جیسے میں اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا جو بھی ایسے جہاں تک ابھی جو نئے نئے اس سال میں آگئے ہیں جو ہمارے دفتر میں آئے ہیں جو ہمارے سب ڈیجن ہے کنگن میں بھی ہمارا مارگن میں ایک سب ڈیجن ہے وارٹر سپلائی جو ہمارا رورل سب ڈیجن کنگن ہے اسی طرح ہمارا گاندربل میں بھی ہے رورل وارٹر سپلائی سب ڈیجن کنگن ہے اسی طرح سے ہمارا رورل ایریا جو ہمارے سری نگر میں ہارون بلاک چونکہ سری نگر میں ہمارا رورل ایریا بھی ہے جس میں ہمارا ہارون آتا ہے جو میری ڈیوزن میں ہی گاندربل ہی دیکھ بال کرتا ہے اس کی اسی طرح سے خنمو ایریا ہے زیون وغیرہ جو ہمارے مہراج صاحب آہ دیکھ رہے ہیں جی جی تو اسی طرح سے ہمارا پنزی نارا جو سوپور پی ایچی ڈیوزن دیکھ رہا ہے اسی طرح سے ہمارا ناؤ ناؤگام ہے سوائٹنگ ہے وہ ہمارا چاڑھو رہا ڈیوزن دیکھ رہا ہے یعنی جو پیریفریل ایریا سری نگر کا ہے جس کو ہم رورل سری نگر کہتے ہیں وہ اس میں کالیفائی ہو رہا ہے تو ہم نے دس ہزار چار سو جو بھی اس میں رورل سری نگر میں تھا وہ بھی آج کی ڈیٹ میں ہم نے کور کر چکے ہیں اور ہم ان کے جو ہماری پرمیٹمنٹ ہے جل جی ون مشن کے اندر جو گائیڈ لائنز ہے ان کو ہم نے پچپن لیٹر فیکس جو اس کا ہم فیفٹی فائیو لیٹر ایل پی سی ڈی اپنی ٹیکنیکل لنگویج میں اگر عام فہم بنائیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ پچپن لیٹر فیکس ہر روز ہمیں ہر ایک کنزیومر کو دینا ہی دے گا اگر ہم بات کریں گے گاندربل زلے کے حوالے سی تو جیسے انہوں نے ابھی بات کی میراج صاحب نے ان نے کہا کہ جو مطبع کن علاقوں کے کو پانی جو ہے جو فرام کیا جاتا ہے کون سی سکیم کے تحت اگر گاندربل زلے کی بات کریں گے تو کہاں سے کس سکیم کے تحت ان کو بانی فرام کیا جیسے میرا جو گاندربل ڈسٹرک ہے رورل ایریا ایک بہت بڑا تین لاکھ نفوس کے مشتمل ہے تقریباً دو لاکھ ترہتر ہزار تو اس میں ہماری تقریباً ایک سو ستھر سکیم ہے تو اس میں ابھی اس کے بغیر بھی ابھی ہمارے تقریباً چالیس سکیم میں چل رہی ہے جی تو یہ ایک بڑا نظام ہے تو یہ جل جی ون مشن جو ہم نے ہنڈر پرسنٹ کوریج کی یہ کسی پلائننگ کے اطاعت کی چونکہ جل جی ون مشن جو ہے ہمارا اس میں ہم وعدہ بند ہے کومیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی ایک تو پچپل لیٹر تو دینا ہی دینا ہے لیکن وہ لاکے بھی اس میں آتے ہیں جس میں کوالیٹی ایشو یا کوئی ڈیفکل سرکمسٹنسز ہو یعنی کوئی جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ بہت ہی اونچائی پر رہتا ہے یا کوئی ایسی آبادی ہو ہیبیٹیشن ہو جس میں کوالیٹی سے جیسے ہم نے کوئی ٹیوبیل نکالا تو اس میں آرسنک یا فلورائیڈ یا آئرن یعنی ایسے میدنیات ہے جو صحت کے لیے مزر تو ایسی حالت میں ہمیں پھر بھی کم سے کم ان کو آٹھ سے دس لیٹر کمیٹمنٹ دینی ہے یعنی جو کھانے اور پینے میں استعمال ہو تو ایسی صورتحال تو کشمیر میں یہاں نہیں ہیں اتنی زیادہ کوالیٹیز ایشو نہیں ہیں زیادہ تو کوالیٹی چیکنگ کے حوالے سے کیا کہا ہے کوالیٹی چیکنگ میں ہماری لیبز بالکل ہر روز جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے جی روستر کے حساب سے ہم تین قسم کے ایک تو ہم سورس پہ کر لیتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تیزیہ اس کے بعد جو ہم پلانٹ میں پانی لے لیتے ہیں اس میں ہوتا ہے پھر پلانٹ کے بعد جب ہم نکالتے ہیں پانی فلٹر کر کے جس میں ہم کلورینیشن جو بھی اس میں ہماری ٹریٹمنٹس ہوتی ہے ایک ریکارگنائزڈ اور ایک ایک منصوبی کہتا ہے جی تو وہ کر کے پھر ہم کنزومر پوائنٹ پہ بھی ٹیسٹ کر لے کیا کنزومر کو پانی صحیح مل رہا ہے کہ نہیں دوسرے حوالے سے میں لوگوں کو یہ بات آپ کی تساوی آپ کی وسادت سے یہ ان کو ان سے عرض داشت کرنا چاہوں گا کی چونکہ یہ جل جیون مشن ہے اس یہ انقلابی قدم ہے جی اس میں ہم نے اب ہر پنچائت کو فیل ٹیسٹ کٹس دینے پنچائت کو آپ ہر پنچائت جیسے میرے گاندربل میں ایک سو چھو بیس پنچائت ہم پنچائت کو ٹرین کر کیونکہ ایک پانی سمیت ہی ہماری ہوتی ہے جو ہم نے آلڑی کانشوٹ کی ہوئی ہے تیرہ اگس سے پہلے پہلے اور وہ ہم نے ریجسٹر بھی کی ہے آن آن لائن جو ہمارا پورٹل ہے منسٹری کا آئی ایم ایس پورٹل تو اس میں ہم نے وہ وہاں اپلوڈ کر کے ایک ہر پنچائت کو ہم انشاءاللہ جلد ہی اس میں ہم پروکیرمنٹ یہ مطلب ہے کہ مطلب زمینی سطح پر گراونڈ لیول پر وہاں پہ جو ہے پانی بلکل وہ خود کریں گے چونکہ ہم ہر پنچائت میں یہ ٹیسٹ سرپنچ کی ان کو ٹرین کریں گے سرپنچ جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس کمیٹی کا ہوتا ہے ہمارا میمبر سیکرٹری ہمارا جی جو ہوتا ہے محکمے کا وہ اسی طرح سے ویلیج لیول ورکر اس میں ہوتا ہے آشا ورکر ہوتی ہے ملٹی پرپرز ورکر ہوتی ہے پانچ سا ہیوان ہوتی ہیں یعنی ایک مکمل نظام ہے ان کو ہم یہ فیل ٹیسٹ دیکھیں وہ خود ہی آپانی کا ٹیسٹ کریں گے اور خود ہی وہ دیکھ وال بھی جناب محمد اسلام صاحب بہت خوش آئین بات ہے جناب مہراج صاحب یہ بتائے ایک تو وہ پہلے جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے چیکنگ جو ہے ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا سناریو ہے اس حالے سے ہماری بھی ہر پلانٹ میں ایک فل فلجد لیب ہے جی وہاں پر بھی بالکل اس میں جیسے گاؤں کی سیکیموں میں کیا جاتا ہے شہر میں ہم ہم زیادہ ہی احتیاط کرنا پڑتے کیونکہ بہت لوگوں کی آلودگی کا زیادہ کچھ خطرہ رہتا ہے اس پہ جیسے جی تو باز آپ کا ہم پہلے سورس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو سورس کے بعد جا آپٹر ٹریٹ میں جو ہمارا پانی نکلتا ہے جی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ہماری ایک سینٹرل لیب ہے وہ ایچ ایم ٹی زینکوٹ میں جو سینٹرل لیب ہے وہ انڈیپیڈنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ خود ہی جاتے ہیں جی پھرام ٹو ڈیپرنٹ پوائنٹس جو وہاں جو سپلی پوائنٹس ہیں جو کنجومر پوائنٹس ہیں وہاں پر وہ خود ہی سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں مہران صاحب یہ ای بلنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ای بلنگ یہاں پہ شروع ہونے چاہ رہی ہے اس سال اگر ہم کشمی ڈیویجن کی بات کریں گے تو کونسے ایسے علاقے ہیں کونسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ای بلنگ وہاں پہ اس کی فراہمی ہوگی اور یہ کس طرح سے اس نظام کام لائے جائے گا دیکھیں ای بلنگ ہم نے آلرڈی ٹوائنٹی فیف آف مارچ ٹو تھوزن نائنٹین میں لانچ کی جے جس میں ہم نے سری نگر سیٹی کے پانچ سب ڈیجنز لیے اس میں ایک دودھگنگا سب ڈیجن آتا ہے آہ سٹی وارٹمرکس کا از اینڈیویور سب ڈیجن آتا ہیا اور سٹی سب ڈیجن آتا ہے ایک اور سب ڈیجن ہمارا آتا ہے سب ڈیجن فرسٹ جو ہمارا الہی باغ اور سیک باغ دیکھتا ہے اور جو بیم نائرہ دیکھتا ہے اس میں ہم راڈی مازٹرپلاہ سب ڈیجن تھرڈ ہیں تو ان پانچ سبجنز میں ہم نے ٹوئنٹی فیفت آف مارچ ٹو تھوزن نینٹین ای بلنگ ہم نے لانچ کی تو شروع شروع میں ہمیں بڑی دکتیں ہوئی کیمکہ ابھی لانچ ہوا تھا ہمارے ریکارڈز ریکونسائل نہیں ہوئے تھے تو لوگ انہیں بڑی شکایتیں کی کہ ہم نے بل بر دی ہے لیکن ابھی ہمارے بل بقائے دکھا رہے ہو تو وہ ریکونسائل کر کے ہم نے لگ بگ یہ ایک سال پورا اس اگرسائز میں ہم کو لگ گیا تو آج کی ڈیٹ میں ہمارا ریکارڈ بلکل ریکونسائلڈ ہے ویداور بکس جو بکس اور جو کنجومر ڈیٹا ہے وہ بلکل ریکونسائلڈ ہے پانی کے حوالے سے اگر ہم کہیں گے کہ مدب جو کبھی محکمہ جو ہے اقدامات اکثر بیشتر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کو تنگنار وارٹر ٹریٹمنٹ میں صفائی کرنی مطلوب ہوتی ہے بہت سارے اور علاقوں میں تو اس طرح سے آپ کا میکنزم رہتا ہے کہ آپ عوام کو باقبر کرتے ہیں لیکن اب موسمی سرما جو ہے موسمی سرما میں کس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب عوام کو پانی جو ہے پانی بند ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ اس طرح ہے آپ کے پاس یوزیولی ہمارا جو سٹی کا سپلائی ہے وہ ہمارا ٹوئنٹی فور بے سیاون ہے ہم بالکل پانی بالکل بند نہیں کرتے ہیں چونکہ رات کو شام کے بعد ہی پریشر لوگوں کی کانزپشن جو خپت ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو پائپ پہ پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے بکاز اپ ایکسیشو پریشر تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پریشر تھوڑا کام کرتے ہیں ہم بالکل سبلے بند نہیں کرتے ہیں اگر آپ رات کو بھی نالکہ کھولیں گے آپ کے نالکے میں پانی آئے گا سٹی میں ہم بالکل بھی سپلائی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ٹوئنٹی فور بے سیون ہے اب آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ پھر لوگ کیوں شکایت کرتے ہیں وہی صحیح بات ہے بالکل صحیح ہے آپ اس کا ایک بہت ہی ریزن یہ ہے بہت ہی بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگ میشیوز کرتے ہیں پانی کو بہت زیادہ تو کس طرح سے آپ دیکھیں میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ ہم کو سٹی میں جیسے انہوں نے کہا آسلم صاحب نے کہا کہ گاؤں میں ہم کو ایٹ دی ریٹا فیفٹی فائیو لیٹرز پر کیپٹیا پر دینا ہے ایک آدمی کو پچپن لیٹر ہمیں دینے دن کیلئے سٹی میں ہم کو وان تھٹی فائیو لیٹرز دینے ایک سو پینٹیس سو اگر کسی گھر میں پانچ لوگ ہیں تو اس کو چھے سو لیٹر سے زیادہ پانی نہیں لینا ہے لیکن اگر ہم پورے شہر پر نظر دوڑائیں تو ہر ایک گھر میں چار چار پانچ پانچ ہزار گیلن کا سام بنا ہوا ہے جس میں وہ پانی لیتے ہیں سامر میں زیادہ کچھ اسی چیز کا کچھا رہتا ہے جیسے آپ نے ہمیں سمجھایا سامر میں بھی بلکل یہی کچھا رہتا ہے سامر میں یہ مشیوز اور بار جاتا ہے تو کیا آپ کا پیغام کیا ہے میسیج کیا ہے ہمارے پاس وقت ہے ہم لوگوں کو صرف یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو آپ پانی مشیوز کرتے ہیں ویجیٹبل گارڈنرز میں کرتے ہیں اپنے لانز کو پانی دیتے ہیں یہ آپ کسی دوسرے کا حق چھین کے یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی کسی اور کے لئے بنا ہوا ہے ہم جانریٹ کرتے ہیں یہ کسی اور کے لئے ہم بناتے ہیں مگر جب میں مشیوز کرتا ہوں تو آپ کو اس کو آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو لوگ اسے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مشیوز نہ کریں اگر ارگیشن آپ کو چاہیے ہینڈ پمپ کھول دیئے اپنے لان میں اتنا پیسے پانچ دا سرزار روپے کا بن جاتا ہے تو لوگ اس کا پانی آرام سے جیسے آپ نے محمد اسلام صاحب انہوں نے میسیج کے حوالے سے کہا اس کا مشیوز نہیں ہونا چاہے تو کیا میسیج رہے گا آپ کا خصوصی طور گاندربل کے عوام کے لئے بلکل جو رورل ایریاز اس میں میرا گاندربل جو ہے ڈسٹرک بھی آتا ہے لیکن چونکہ ہم محکمے کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں تو میرا مودبانہ اور عدبن میری سب سارفین سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ مہربانی کر کے جو پانی ہے اس کا بہت ہی اچھی طریقے سے استعمال ہمارے جو نل کا پانی ہے جو ہمارا سلوگن ہے جو پہلے ہمیں پہلے پہلے ہمارا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ پانی کو گاؤں تک پہنچانا ہے جی پھر ہمارا آج کا جو سلوگن ہے تو آج کا سلوگن ہے ہمارا کہ ہر گھر میں نل سے جل جی جی یعنی اب کنزومر کو ہمیں گھر پہنچانا ہے پانی تو جس میں ہمارا گاندربل آلڑی جو ہے اپنا گول اچیو کر چکا ہے تو انشاءاللہ آپ وہیں ہم نہیں رکیں گے میری یہی اپیر ہوگی سب دسٹرکوں سے جو رورل ہے جو رورل جو ہمارے کنزومر ان سے میری بہت مودبانہ گزارش ہوگی کہ وہ پانی کو ضائع نہ کریں اچھی طریقے سے استعمال کریں ہمارے پاس پانی بہت ہے جو ہمارا فیفٹی فائیو لیڈرز ہے میں اپنے چیف اینئر کے اپنے سیکریٹری کے آن بیاف اپنے چیف اینئر کے اپنے گورنمنٹ کے آن بیاف یہ یقین دلانا چاہتا ہمارے اسے دگنا ترگنا پانی مگر لوگ اگر استعمال صحیح طریقے سے کرے خانے اور پینے کے لہٰذا یہ چیزیں جو ہے جیسے ہم کہیں گے کچن گارڈن میں کھیتی باڑی میں تو یہ چیزیں ہم دوسروں کا حق مار کے اپنا یہ جناب محمد اسلم زرگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تصریف لائے جناب میراج بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ یہاں تصریف لائے ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا نٹشل میں یہی میسیج جو ہے یہ میسیج ہمارے سامنے ہیں کہ پانی کا جو ہے پانی کا ہمیں مناسب استعمال کرنا چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ و نصر